پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنادہ قرآن بیان کر دے فرمایا ان اللہ ہوا الرزاق سلقوة المتین فرمایا کائناد لوگو بے شکر آزک اللہ رزاق دین والا کونے رزاق دین والا اللہ پاک دی ذاتیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات دیوکار ایک دوسرا مقام اللہ دی قرآن داغ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک چھوٹی جی بچی داکی دا بیان کی تائے اللہ اکبر اللہ سیدہ مریم علیہ الرحمہ حدرات دیوکار سیدنا جناب زکریہ پیغمبر مریم علیہ السلام اندی کفالت فرمارینے ایک دن زکریہ پیغمبر کامتے جان لگینے جنگل دین در شکار بازتے جان لگینہ حدرات دیوکار سکریہ پیغمبر نے مریم علیہ الرحمہ انہوں نے ایک کمری اندر بند کر دیتا تو سکریہ پیغمبر چلے جنگل نے اپنے کم کا ڈواستے اللہ اکبر اللہ پسندیاں لیٹو جاندینے تخیر جاندیے اچانک خیال اندائے میں تھی مریم ایک بند کمرے اندر بند کر دیتا سی مریم بند کمرے اندر رزق کون رزق کی میں ملے گا مریم تھی جناب پکی خوئے گی مریم کمرے دی اندر اللہ اکبر لہو دیتاک کھانا کی میں پہنچے آئے گا ادھر آپ تھی دیوکار زکیہ پیغمبر واپس آئے انہیں تھی زکریہ پیغمبر نے بڑا جی معاملہ دیکھے آئے ایک اللہ میں تو آنوں کوئی کسی کہانیاں نہیں ہے بلکہ اللہ آپ دھی قرآن دیاں گلنا سنا نہ واہو تسی کہانیاں تھی بڑا یقین کر دیو فلم آپ تھی ڈرامیاں تھی بڑا یقین کر دیو آؤ دھر اللہ پاپ دھی قرآن تھی توجہ کرنا ہو زکریہ پیغمبر جس وقت واپس آئے انہیں تھی زکریہ پیغمبر نے طالع کھولے آئے تھی اندر مریم دے سامنے ترہ ترہ دے پھال پھئے hoy نے مریم دے سامنے ترہ ترہ دے پھانے پھئے خوے نے ادھر آپ تھی دیوکار زکریہ پیغمبر بول کر کے قیمد نے مریم خانہ کی تھو آیا ہے یہ پھال کی تھو آیا ہے یہ سب پھال دات موسمیں کوئی نہیں مریم میری ذک کی تو آیا ہے کھانا تیرے تک کن نے پہنچایا ہے میں تے تالہ لگا کے گیا ساں میں تے کمرہ بند کر کے گیا ساں مریم بند کمرے اندر تیرے تک کھانا کن نے پہنچایا ہے تے سیدہ مریم فرما دیا نے اے ذکریہ پیغمبر جی اس کمرے نو تسی تالہ لگایا تالے دیاں چابیاں تو ہاڑے کول سن لیکن رزق دیاں چابیاں رب کا اناد کولنے رزق دیاں چابیاں میرے اللہ کولنے حضراتی دیوہ کار مریم علیہ السلام نے با سہینہ نہیں کہا بلکہ فرما دیا نے ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ یارزق من یشاء بغیر حساب فرمایا ہے ذکریہ پیغمبر اللہ جن اچاند ہے بغیر حساب تو جتنا مرضی عطا کر دے گئے اللہ پا دے خدا نے اندر کمیاں ہوں دیاں کوئی کمیاں نہیں ہوں دیاں تو میرے محترم بھائیو اللہ ذکریہ پیغمبر دی مفسرین لکھے ہے ذکریہ پیغمبر دی عمر تقریبا آٹھ سال دیا نو سال دی عمر ہے اور اس بچیدہ عقیدہ کیا ہے کہ میں نو رزق دین والا کون ہے بولو رزق رب کائنادی ذات دین والی ہے آج سی جناب اتنا پڑ لے کہ بڑیاں بڑیاں عمرہ والے بندے کوئی کسی دربار تو منگ رہے ہیں کوئی کسے پیر کو منگ رہے ہیں وہ منگنا ہے تیر راب کو منگیا کر جڑا ہر وقت تن وطا کرن والا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرابتی دیوکار خال کے کائنادہ قرآن فرمایا مند اللہ دی یشوہ اندہو اللہ بی ادنی فرمایا کائناد دی لوگو زمین و اسمان دی خدا نے اللہ پاک دے گولنے اللہ پاک جنہوں چاہم دائے رزق وہ سیدھے دین دائے جنہوں اللہ چاہم دائے ایک کو جو نہیں دین دا اللہ خواہ اکبر اللہ اے مرضیاں رب کائنادیاں مردیاں نے اگر اللہ نے کسی نو میر بنایا ہے کسی نو غریب بنایا ہے میں نہیں پوچھ سکتا توسی نہیں پوچھ سکتے اللہ پاک دے فیصلے ہم در توسی نہیں بول سکتے یہاں لوگو نیر کیوں بنایا ہے انہوں غریب کیوں بنایا ہے اللہ خواہ اکبر اللہ جنہیں مولا کریم نے رنگ لائی نے اے میں ہو رکھ ہوئی تے رنگ دا نہیں پاہ میں جنہوی طاقتور ہووی کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں تے گلے نال برین گودان کدرے تے کتے کھان انو آٹا ٹنگ دا نہیں اوہ یارو رب جیسا واپس ہانے جھولیاں میں کھالیاں جیبہ بھی کھالیاں اللہ فرمام دے نے میرے بمدے میرے کل آم میرے کل منگیا کر میرے دربار اندر خالی ہاتھ آئیں گا میں تریاں جھولیاں میں بار دے مانگا یا یہاں ناسو انتم الفقرہ فرمایا تسی میرے درد منگتے فقیر ہو میرے درد فقیر بن کے آ جاؤ میں تہنو عطا کرنوارا ہاں اگر تسی میں نو چھڑ کے جہرہ کھلے جاؤ گے اس حال دے گندم ہی منگے گا مجھ بھی منگے گا جنہ دے تسی پودا کر دے ہو جنہ کر دے ہو تسی لے کے جان دے ہو اوہ تہانو نہیں پال دے ہو تسی انہو پال دے ہو اوہ تہانو جناب کچھ نہیں دین دے تسی انہو دین دے ہو اللہ پاک صدامہ لگا لگا کر کے کہہ دنے میرے بم دے چھڑ دے سار در چھڑ کے صرف میرے درد آیا کر میرے کل منگیا کر میں تیریوں جویوں برن والا ہاں اللہ اکبر اللہ آجہ منگ لے جو کج چانہ آئے آجہ منگ لے جو کج چانہ آئے تیرا ربہ کیوں شرمن آئے اوہ بغ غیران دے کیوں جان آئے پڑھلا خالی ہتھیاں میں جولی بر دے ماں خالی ہتھیاں میں جولی بر دے ماں تینو مالو اولاد تیزر دے ماں اوہ تیری ہر مشکل خل کر دے ماں پڑھلا اوہ تیری ہتھیاں میں جولی بر دے ماں دیکھوڑنے ہر نبی نے اللہ کو لمنگیا ہے ہر صحابی نے اللہ کو لمنگیا ہر پیغمبر نے اللہ پاک کو لمنگیا سانومی چاہیدہ ہے اللہ پاک کو لمنگنا چاہیدہ ہے اللہ پاک کو سوال کرنا چاہیدہ ہے آؤ درہ میں ہوں تو ہاڑے سامنے ادرہات تیری وقار وطری کے بیان کران اوہ جناب وظیفے بیان کران کہ جڑے جنتِ عمل کر کے اللہ پاک رزق جمدر رحمتان تی برکتان دا ندول فرمان گے سب تو پہلے نمبر تی غور کیجئے قرآن پاک دا مقام ہے جناب نامہ پارا اللہ پاک دے قرآن دا میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خال کے کائنات نے فرمایا اللہ فرمان دینے ولو انہ اہل القرآن آمنو واتقو لا فتانا لئیہم برکات من السامان فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی تقویٰ اختیار کر لوگے ادرہات تی دیوکار تقویٰ دامان کیے تقویٰ کے سینوں کیا دامدائے تقویٰ دامانائے وے کے بمدہ ہار چھوٹے بڑے گناہ تو بچن مالا بمدائے اللہ فرمان دینے میرے بمدے ہار چھوٹے مٹے گناہ تو بچیا کر جس وقت تو ہار چھوٹے بڑے گناہ تو بچیں گا تلا فتانا لئیہم برکات من السامان فرمایا میرے بمدے گناہ کا تو بچنا تیرا کم ہے میرے دینٹے عمل کرنا میری بمد کی کرنا میری فرما برداری کرنا تیرا کم ہے میرے بمدے میں تیرے رزق دے اندر فروانیاں تاکار دے مانگاؤں ایک دوسرا مقام اللہ دیکھو رامداؤں اس مقام تے اللہ پاک نے بڑے وعدے طریقے نلاکھے آئے اللہ پاک نے بڑی زبردست سنو آفر کیتی ہے ادراتے دیوہ کارے جڑے اللہ دی آفرہ نے انہتے درہ غور کیجئے توجہ کیجئے اور آج تو بازدہ نشین کر لیجئے کہ انشاء اللہ تعالی اللہ پاک نے جڑے سنو آفرہ اتاکی تیانے اللہ پاک نے جڑے سنو طریقے تسلیقے دسنے انہتے عمل کرنا ہے کہو انشاء اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا ومن یتاق اللہ خاہ ومن یتاق اللہ خاہ یجھ اللہ مخرجن ومن یتاق اللہ خاہ یجھ اللہ مخرجن ویارزق من حیث لا یا تصب فرمایا جڑا بمدہ تک وقت یار کر لیندہ اللہ پاک اس بمدنو بڑا رزق اتا کر دینے اور فرمایا اللہ پاک اس بمدنو اتنا رزق اتا کر دینے اتنا رزق اتا کر دینے فرمایا اس بمدنو سمجھ نہیں لگ دیو دیکھو رزق کس کس ترہا رہے آئے کس سمدہ ادنا ادھے کو رزق آ رہے اللہ وسیل کے حلالتا فرما عبدین دینے اللہ خواہ اکبر اللہ باس ایتھے باس نہیں اللہ فرما عبدینے میرے بمدنے تو تقویٰ تے اختیار کر تو میرے کل ڈرنمالہ تے بمداؤ جس وقت تم میرے کل ڈرنمالہ بم جائیں گا جس وقت تم میرے کل ڈرنمالہ بم جائیں گا ان اللہ کا ما اللہی نتقو واللہ دینہم محسنون فرما اے جڑ تک وقت اختیار کر لہم دینے میں ربنا دینہ اللہ رہنہ اللہ انہ دینہ اللہ رہنہ ادھر آپ تیری وقار اس بمدنی عظمت دا کیا کہنا کہ جدن الراب خواہ جدن الراب دی ذات خواہ ادھر آپ تے دی وقار ہو دا کیا کہنا کہ جدن پوری کائنات دا شہنشاہ ہے آلے سانوں کو ماری یہ ٹینشن بن جائے نا کرولہ بانڈے کپ پر چاہیے ہو جائے تو بمدہ کہن دا ہے فلاں ایم پی اے میرا بڑا یار ہے او میرے نالے کچھ نہیں بنے گا فلاں میرا دوست میرے نالے فلاں مکیل میرے نالے فلاں میرا سجن میرے نالے فلاں میرا رشتدار میرے نالے میں نوں کوئی ٹینشن نہیں اے اللہ دے بندے ہیں دنیا دیا رشتداریاں اے دنیا دی محبت دنیا دا پیار جدے تے تنوں بڑا فقر ہے کہ فلاں فلاں میرے نال ہے اور رب نالے جاری لگا کہتے دیکھ رب کائنات دے درتیات کہتے دیکھ رب نالے پکیاں لا کہتے دیکھ اللہ قیم دینے جڑا میرا بن جامد ہے تقوی اختیار کرنوالا بن جامد ہے میں رب کائنات اس بندے دے نال نال رہینا ما نہیں سمجھائی آو درامہ تنوں ایک دو جناب ایک دو واقعات پیغم در لے صلاة اسلام دے سنا ما اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرابتی دیوکار میرے پیغم در جس وقت حجرت کرنوالا بن جاری نے کہ سیدنا جنابی صدیق اکبر میرے پیغم در دے نال نال نے وہاں صدیق میں تیری صدیق تو قربان دامہ وہاں صدیق میں تیری قربان نی تو قربان دامہ ادھرابتی دیوکار سیدنا جنابی صدیق اکبر رضی اللہ خوطالا میرے پیغم در دیو صعبی نے میرے پیغم در نی واب دیتی صدیق اپنے ماں باپنا اپنی اولاد نو چھاڑکے اپنے پینڈ نو چھاڑکے اپنی امدرت نو چھاڑکے جرت کرنی تے سیدنا جنابی صدیق اکبر فرمان دنے اے پیغم در جیتوا دیوات میرا تن من فیدائے ایک شاعر نے بڑی پیاری گال کے تیے جنابی صدیق اکبر فرمان دنے آقا حاضر میری جانے آقا حاضر میری جانے لکھوار کرا قربانے آقا حاضر میری جانے لکھوار کرا قربانے میرے واسویچ نہیں انکاری ساڑی ازلہ تو ہے یاری اللہ خواہ تے جانے 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 میرے پیغم در دے پاؤں تھاک گئے تے جنابی صدیق اکبر فرمان دنے او کیوں سج گئے پیرنے تیرے ہن کس لئی کم دے میرے ہن کس لئی کم دے میرے میں بڑ جماعی سواری ساڑی ازلہ تو ہے یاری اللہ خواہ میری نبی نے ایک گار دے اندر پنا لئے تے جنابی صدیق اکبر حضر آپ تے دیوکار جس وقت کافرانو نزدیک احمدیا دیکھے آہا کافرانو قریب احمدیا دیکھے آہا تے سیدنا جنابی صدیق اکبر قبر آج جاہم دنے ڈر جاہم دنے خوف آگیا کی بڑھے گا فرمان دنے اے پیغم در کافر بلکل نزدیک آگے نہیں کافر بلکل قریب آگے نہیں کافر بلکل نڑے آگے نہیں تے میرے پیغم در فرمان دنے صدیق غم نہ کر صدیق پریشان نہ کھو صدیق ٹینشن نہ لے کیوں ٹینشن نہیں لینے کیوں پریشان نہیں کھو نہ فرمایا ان اللہ خواہ ان اللہ مانا ان اللہ مانا صدیق پریشان خوم دی ضرورت کوئی نہیں جی دن اللہ خواہ دے جی دن رب کہنا عبدیدات خواہ دے پورا سمانہ ان قتل کرنا چاکے پورا سمانہ ان برباد کرنا چاکے پورا سمانہ بے خلاف ہو جائے پورا سمانہ رہا لکے پورا جھاگ رہا لکے پوری دنیا رہا لکے انہوں ختم کرنا چاکے پوری دنیا رہا لکے انہوں شہید کرنا چاکے پوری دنیا رہا لکے انہوں شہید کرنا چاکے پوری دنیا مرضا لکے انہوں جناب تباہ کو برباد کرنا چاکے لیکن صدیق اِنَّ اللَّا خَمَانَا جِدْنَ الْعَرْضَبْ خَوْوَيَوْ بَمْدَ قَدِ تَبَا خُو بَرْبَادْ نَيْنَي حُو سَكْدَا جِدْنَ الْعَلَّا خَوْوَيَوْ دُبْ سَكْدَا نَيْنَي دُبْ سَكْدَا جنابِ موسیٰ پیغمبر اپنی قوم لے کر کے جارے نے تو جنابِ موسیٰ پیغمبر دی قوم نے آکھیا اے موسیٰ اگے دریاغ ہے اگے دریاغ دیاں موجہ نے رستہ کوئی نظر نہیں آ رہیا پچھے فیراغ دیاں فوجہ آ رہیانے اگے دریاغ دیاں موجہ کہ پچھے فیراغ دیاں فوجہ اے موسیٰ تو تے سا نمر بہا دیتا ہے ساڑھا کی بنے گا تو جنابِ صدیقِ اکبر نے فرمایا اگر سمع اپنی عزبانہ بند کر لو تو اسے ہی کہن دیو کہ اگے دریاغ ہے تو سا نمر بہا دیتا ہے پچھے فیراغ دیاں فوجہ نے ہاں کے سا نمر بہا دینا ہے نہیں کلا خبردار اِنَّا مَعِيَا رَبِّ سَيْحَدِينَ مِرَيْنَال مِرَبِّ کَائِنَا دِی ذاتھ ہے اور موسیٰ نبی در موسیٰ دار رابسی تے موسیٰ ڈُبیا نہیں ڈُبیا اللہ نے رسے بنا دیتے میرے محترم بھائیو اوہ تسی میں تاں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ راب نہ لی یاری پکی لاؤ راب نہ لی یاری پکی لائیں گا انشاءاللہ تعالی تو دنیا تے ناکام نہیں ہوئیں گا دنیا تے تنہوں فیدہ ہی فیدہ ہوئے گا کسے بھی جگہ تے رب کائنات تیرے ناک نہیں لگم دینگے اللہ تنہوں تنہاں نہیں چھوڑنگے جس وقت تُو تقوی اختیار کرنوالا بم جائیں گا اللہ اکبر اللہ وہی یاری سچ دین لو راب نہ لی lig با کی غیرام دا خیال چھڑ دے چیہ کھوسبان لان اوہ یاری سچ دین لو راب نہ لی lig با کی غیرام دا خیال چھڑ دے وہی یار اپنا بنا لے تو خدا وہی یار اپنا بنا لے تو خدا باقی غیرم دا خیال چھڑ دے یارم ویچو یاری سونے رب دی ہی چنگی یاری کدی چنگی بولو اللہ دی یارم ویچو یاری سونے رب دی ہی چنگی ماف کر دین دا جڑا ہار چنگی من دی باقی غیرم دا خیال چھڑ دے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا فرمایے جڑا بم دا تک وقت یار کر لے یعنی اللہ کو ڈرن والا بم جام دائی اللہ پاک اس بم دینو دنیا تیزک وفر مقدارم دا تا فرما مدینے اور دوسرا مقام اللہ عبدی قرآن دا دوسری طریقے تیزک وفر کرنا اگر تو چاننا ہے اللہ پاک تیری رزق امدر برکت کر دے اللہ پاک تی نوم جناب وفر مالتا فرمایے رب کا انات تیری گار دی امدر رحمتاں برکتاں دان دول کر دے پھر کرنا کی پویگا پھر کرنا کی پویگا حضراب تیری وکار اس گال دا جوا اب اللہ نے قرآن پاکم در دی تائی اللہ کو اکبر نتی سوا پارا سورہ نور اللہ فرما مدینے استغفیرو ربکم استغفیرو ربکم انہو کان غفارا ویمددکم بیموال وفنینہ اللہ فرمایا استغفیرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماں علیکم مدرارا ویمددکم بیموال وفنینہ ویجا اللہ کو جناتیم ویجا اللہ کو منخارا فرمایا میرے بمدے میرے سامنے استغفار کریا کار میرے کن معافی منگیا کار گناہ جمدہ تیستغفر اللہ استغفر اللہ صدا لگایا کار اللہ کو معافیاں منگیا کار میرے بمدے اگر تنو مال چائدہ اگر تنو دولتان چائدیاں نے اگر تنو بیٹے تھی بیٹیاں چائدیاں نے پھر اللہ دے سامنے اکثر قیم داریا کار اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے اپنیاں گناہ کان دی معافی منگیا کار میرے بمدے دیس وقت تم میرے کل اپنے گناہ کان دی معافی منگے گا استغفار کرن والا بم جائیں گا اپنے گناہ کاندے معافی منگن والا بم جائیں گا وَيُمْ دِدُكُمْ بِيَمْ وَالِمْ وَبَنِينَا وَيُمْ دِدُكُمْ بِيَمْ وَالِمْ وَبَنِينَا میرے بم دے میں تنو مال بھی عطا کرنگا وَبَنِينَ تنو بیٹے بھی عطا کرنگا او بیٹا لینوا سے کوئی داتا دربار جاری آئے بیٹا لینوا سے کوئی فلاہم پھر کھل جاری آئے بیٹا لینوا سے کوئی فلاہم دارتے تھی کوئی فلاہم دارتے جاری آئے وَيَا اللَّا دِيَا بَمْ دِيَا تِنو بیٹے چاہی دنے او لعب دے چاہی دیئے تے رب کاندے خدور اپنے گناہ دے معافی منگیا کر اللہ دے سامنے استغفر اللہ استغفر اللہ دیا صدا مالگ آیا کر بلکہ راب دے وقت خووے راب دے وقت اٹھ کر کے رب کاندے در تیاد آیا کر تو نفل نماز پڑیا کر اللہ باب دے سامنے ہاتھو چک لیا کر تھی اللہ باب دے سامنے دعا ملتے جامع کریا کر استغفر کریا کر تھی استغفر کر دیا کر دیا اپنی زبان چھنڈا کیا کر کہ مافیان دے کلم بج پھیر اللہ سونے آ مافیان دے کلم بج پھیر اللہ سونے آ گالے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونے آ مافیان دے کلم بج چنگا ہایا ممدہ اللہ چنگا ہایا ممدہ چنگا ہایا ممدہ اخیر تیرہ بمدہ چنگا ہایا ممدہ اخیر تیرہ بمدہ باسو آمدے آمدے ہو گئی مینو باسو آمدے آمدے ہو گئی مینو دیر اللہ سونے آ مافیان دے کلم بج اللہ کو اکبر اللہ سیل بخاری شریف دروائی تھی میرے پیغمبر نے فرمایا فرمایا اکسیر اللہ استغفار آ فرمایا کسرتنل استغفار کریا کرو فرمایا جڑا بمدہ کسرتنل استغفار کردائے جی اللہ پاک اس بمدے واتے ہار مشکلوں سان بناب دیندنے تنگی دے دروہ دے بند کر اللہ پاک سانیم دے دروہ دے کھول دیندنے اللہ جزا کم دروسہ تکار دیندنے آدھ تو باباد آنے لیکن آدھ تو بعد اپنے دل نمدر اے جناب اہد کر لو کہ آدھ تو بعد انشاءاللہ اتاالہ سی چل دیاں پھر دیں استغفار کر لیاں کہو انشاءاللہ ہاتھ چھوکے کہو انشاءاللہ اور استغفار کرو گے نا انشاءاللہ اللہ پاک المافیان میرے پیغمبر دا گناہ کوئی دی نہیں سی میرے پیغمبر اللہ پاک نے معصولا نے خطاب منایا سی میرے پیغمبر دا کوئی گناہ نہیں سی تے میرے پیغمبر ایک دن امدر تقیبا ستر مرتبہ اللہ پاک نے حضور آکھیا کر دے صل استغفر اللہ استغفر اللہ ہوا تو بلئی یا اللہ میں نمعافی کر دے میرے نبی دا تے گناہ ہی کوئی نہیں پھر بھی میرے پیغمبر رزانہ دی بنیاد تے استغفار کر رہی نہیں میں تے تسی بڑے گناہ گا رہاں بڑے خطا کر رہاں میری ارتواری حسیت ہی کیا ہے میری ارتواری اوقات ہی کیا ہے میں اور تسی رب کائناب جس زمین تے بڑے گناہ گار اور گندے بندیاں میں اپنے بارے کہہ رہے ہیں کہ میرے تو بڑا گناہ گار کوئی نہیں حضر آپ تے دیوکار سانو اللہ پاپ دے حضور دعامہ کرنیاں چاہیے گئے استغفار کثرتنل کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضر آپ تے دیوکار غور کر دے جانا میں جلد جلی باتنو ختم کرانگ اگے میرے پیغمدر نے فرمایا آقا فرمام دین جل بمدہ چاہیے اوہ دی رزق اندر اللہ پاک وشات کار دے ہوئے اوہ دی رزق اندر اللہ پاک فروادنی کار دے ہوئے اوہ دی رزق اندر اللہ پاک برکد کار دے ہوئے اگر کوئی بمدہ چاہیے میرے کار دے اندر اللہ پاک روزین واسی کار دے ہوئے حضر آپ تے دیوکار پھر کی کرنا ہے پھر تبید نہیں لے کر کے آنے اللہ خواک برلاؤ پھر دھولیاں دارام دیاں گلناتی عمل نہیں کرنا بلکہ جڑی گال میں اپنے دسنا چاننا وہ سو گل چی عمل کرنا ہے میرے پیغمدر نے فرمایا فرمایا گر کتنو تو چی چامدی اللہ پاتوار دی رسکم در وہ ساتھ کر دے وے فرمایا پھر توانو چاہی دائے کہ توسی سیلہ رحمیں کرن والے بم داؤ توسی رشتے دار یا جوڑن والے بم داؤ رشتے دار یا توڑنیاں نہیں بلکہ رشتے دار یا جوڑنیاں نہیں آپ اس اندر محبل کرنی ہے آپ اس اندر پیار کرنائے اللہ خواک برلاؤ تی قرآن پا دی اندر اللہ پاک نے اپنی تو ہی تو باد سب تو پہلے سیلہ رحمی کرم دا جڑاو کم دیتا ہے ناغ حضرابتی دیوکار قرآن دی اندر اللہ پاک نے سیلہ رحمی کرم داو کم دیتا ہے اپنے ماں باپ دنال دیتا ہے اللہ فرما دینے میرے بندے اپنے باپ نلنے کی کریا کار اپنی ماں دے نلنے کی کریا کار اپنی ماں دا خیال رکھیا کار اپنے باپ دا خیال رکھیا کار یاد تو جاننا ہے مولوین دیکھو جاننا ہے مولوین پر سو دی مٹھی لگا کے کہنا ہے مولانا دعا کرو میرا کربار چال جائے مولانا دعا کرو مولانا دعا کرو میری دکان چال جائے مولانا دعا کرو میرا معاملہ سیٹو جاوے میری رسکم درو ساتھ آ جائے اللہ دیا بم دیا آگ اگر تیرے ماں باپ زندہ نے چاپنے ماں باپ آواز تے پھالتے فروڑ لے کر کے جایا کار اپنے ابے دے خاتتے خدار دن اوٹ رکھ کے جتنی تی خصیتے اپنے ابا جام دے خاتتے جناب دس ہدار پیارک کیا کیا کار ابا جی دعا کرنا اللہ میری رسکم درو ساتھ کار دے ہوئے پیران کو نا جائے کر مولویاں کو نا جائے کر اور رسک دے درباب دے تیرے کار دے ہم درنے جڑے تو بمد کر کے بیٹھائیں بار جارانوں تے بڑا کھنام دا پھلا نائے ہار جاران تے بیلی ہم دی فرمیشنوں پھرا کرنا ہے اپنے بال بچے ہم دی فرمیشنوں پھرا کرنا ہے تے تے سب تو دے آپ دا تیرے ماں باپ دا حق اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کر اللہ جاندہ ہے جس ویڑے اندر ماں باپ دی چھاؤں دیئے اللہ اس کار دے اندر بڑیاں رحمتان کردہ ہے اللہ اس کار دے اندر بڑیاں مستان کردہ ہے اللہ اس کار دے اندر بڑیاں برکتان کردہ ہے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے ایک خدیث اندر فرمایا آقا فرمام دن جڑا بمد اپنے ماں باپ نال نیکی کرن والا ہے اپنے ماں باپ دی ضروریات نو پورا کرنوال آئے اپنے ماں باپ دینا لے محبت کرنوال آئے دو فیدے میرے پیغمدر نے فرمائے فرمایا پہلے نمبر اللہ پاک و سبم دیدہ رزق وسی کر دین دینے دوسرے نمبر اللہ دی عمر لمبی کر دین دینے رزق بھی وسی ہو گیا تے عمر بھی وسی ہو گیا ایک فی دو چیز ہے انسانوں چاہیے دیا کہ کھانوں والوں ہو دے تے عمر انسان دے چنگی ہو گئے اگر انسان دے اکاون اندر اربان روپے پہے ہو من کروڑا روپے پہے ہو من لیکن اگر بم دا دنیا ہی چھڑ کے چلا جائے تے جناب اربان تے کروڑا پہ دا کوئی فیدا نہیں میرے نبی نے فرمایا فرمایا انسان دا اوپی کود ہے جڑا کھالن دا پیلن دا پہن لن دا اور اللہ پاک دیر سے اندر خرج کر دن دا وہ انسان دا اپنائے جڑا دیا کاؤنٹ اندر پہ آو انسان دا ہے کوئی انسان دا نہیں اس وقت میں محبت دا پیغام دے مانگا ثابت پہلے اپنے ماں باپ نہ لے کی کیجئے اللہ خواہ اکبر اللہ آؤ مر در آزید تے نو راز میں دس جام اے راز میں دس سنایا رزق وسی کرم دے عمر وسی کرم دے آؤ مر در آزی دا تے نو راز میں دس جام آؤ مر در آزی دا تے نو راز میں دس جام ماں باپ نو رازی کر ماں باپ نو رازی کر تیریاں بد جانے اوسام ماں باپ نو رازی کر تیریاں بد جانے اوسام آؤ مر در آزی دا اس گل نو بلاوینا اس گل نو بلاوینا تے مانو ستاوینا جے باپ دعا کر دے تے نو رازی کرم در آزی دا او کدا سونا ابدا جe مانو باپ دا دے را اوسو ویڑے وچنےبر دیا نے صدا گوڑیاں چھاما آئی امر درا سیدہ میرے پیغمدر نے فرمایا لوگو اماں باپ نل اس نے سلو کریا کرو جب امدہ اپنے ماں باپ نل اچھا سلو کردائے اپنے ماں باپ دی ضرور یادہ خیار ایک صحابی میرے پیغمدر کل چلدائے آکر کے قیمدہ اے اللہ دے پیغمدر جی میں کمانا ماں میں کمتے جانا ماں میں کما کر کے لیا کر کے قرم در جمع کرنا ماں میرا باپ اڑھرا بھلا دیا میرے مال دن ندرک دائے تھی میرا مال کھا جمدائے میرا باپ میرا مال اڑائی جمدائے میرا باپ غیر پچھن تو میرا مال استعمال کری جمدائے میرے پیغمدر نے اس بندے دی گل نو سنیا تھی میرے نبی دیا کندر آنسو آگئے اڑھرا آتا سو کیوں نامن اللہ جامدائے بچہ چھوٹا جاوے نا تے باپ چینل نہیں بیٹھتا میرے بچے دیا ضروریات پوریاں ہو جان آج تسی سوچو نا بچیاں آتے کی کچھ نہیں تسی کر دے بچیاں دیا ضرور تا نو پوریاں کرنواتے بچیاں دیا فرمیشنو پوریاں کرنواتے بچیاں دیا خواہشات نو پورا کرنواتے کی کچھ نہیں یہ کر دے بڑیاں بڑیاں سخت سخت میں دنیا کر لہم دے ہو کہیں تھی ایسی اللہ دی بندے نے جڑے اپنے ماں اپنیاں بچیاں چنگا پڑا آنواتے اپنیاں بچیاں چنگا کھرا آنواتے اپنیاں بچیاں چنگا پہنانواتے دوسرے ملکہ اندر چلے جامدرے دوسرے ملکہ اندر کہیں ایسے بم دینے انہ دیا اللہ شام باپا سامدھیانے اللہ خواہکبر ماں باپ اپنے بچے نا بڑی شوکت کرد بڑی محبت کردنے ان جس بیٹے نو باپ نے پا لے آئے او باپ جس وقت بڑا پہ دیو مرم در چلا جائے تے بیٹا تا نم دے کے کہوے اببا میرے پیسے دھایا نہ گیا کر اببا میرے کروں تو روٹی نہ کھایا کر فلان پرا دے کر روٹی کھایا کر اببا میرے والنایا کل فلانے وال چلے آگر چلا جایا کر اللہ جامدہ ہے اس وقت اس بابے دی کفیت کی ہوئے گی کہ جناں بچیاں انہوں نے جناب اپنی جوانی لگا کر کے پال دیتا ہے اپنیاں خیشن پوریاں کتنیاں اپنے اپنیاں بچیاں انہوں نے خیشن پوریاں کتنیاں نہیں اس وقت میں محبب دا پیغام دے مانگا اگر تو چاندنا ہے تیری رزق امدر وساط آجائے سیلا رحمی کریا کر کہ سیلا رحمی امدر سب تو پہلے ماں باپ نل سیلا رحمی کر اپنیا بینا بایا نل سیلا رحمی کر اپنے خامدام دے لوگ نل سیلا رحمی کریا کر میرے پیغمبر مدینہ منورام در آئے تیمے اے پیغمبر نے جو تقریر فرمائی فرمایا واصل اللہ رحم لوگو رشتے داریاں جوڑن والے بم جاؤ رشتے داریاں میلان والے بم جاؤ تتا رحمی توڑ دے جناب چھڑ دے وہ رشتے داریاں توڑ دے چھڑ دے وہ رشتے داریاں جوڑن والے بم جاؤ فرمایا جس وقت تسیر رشتے داریاں جوڑن والے بم جاؤگے میں محمد گارنٹی پہ آپ دے نمہ تَدْخُلُ لَجَنَّةَ بِسْسَلَامِ تُسِ اللَّهَ دِی جَنَّةَمْ دَرْسَلَامِ تِنَلْ دَاخِلْ ہو جاؤ گے اللہ پاک دی جنَّة درستہ اس وقت آسان ہوئے گا جس وقت اسی صلح رحمی کرانگے اور دوسرے نمبر تھے جو اسی کم کرنے وہ ایک کرنے پہلے نمبر تھے میں بیان کیتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے تقوی دا مانا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچ جان اور دوسرے نمبر تھے استغفار کرنے یہ اللہ پاک روح اپنے گناہ دی معافی منگنی ہے اور تیسرے نمبر تھے صلح رحمی کرنی ہے تو چوتھے نمبر تھے دعا کرنی ہے چوتھے نمبر تھے کی کرنی ہے دعا میرے نبی ہر نمات بات دعا کریا کردے سے کس انڈال ہاتھ چوک کے نہیں اور ہاتھ چوک کے دعا کرنا ہر نمات بات ثابت ہی کوئی نہیں میرے نبی نے کی تھی کوئی نہیں میرے پیگنبر ہر نمات بات دعا کیتا کر دی سن ایک دعا میں تو انہوں تفہ دیکھ جا رہے ہیں صحیح مسلم شریف دروائی نبی پاک ہر نمات بات پڑھے کر دی سن اللہم انی اسعالک علم نافیہ و رزقا حلالا طیبا و عملا متقبلا اس دعا اندر میرے نبی چار چیزیں اندر اللہ پاک لو سوال کر دے کنیا چیزیں اندر سوال کر دے اور ایک عقید دی میں بہل اسم جا جا جاما کہ میرے نبی اللہ کو سوال کرنے والے سن میرے نبی اللہ کو سوال کرنے والے سن اور میرے پیگنبر نے فرمایا فرمایا جرہا بندہ اللہ کو سوال نہیں نہ کر دا اللہ پاک نے بندہ چنگے نہیں لگ دا اللہ اس بندے تنراز ہم دے نہیں جرہا بندہ اللہ کو دعا نہیں کر دے اللہ پاک نے سوال نہیں کر دا میرے نبی چار چیزیں اندر سوال کر دے علم نافیہ اللہ سے علم اتا کر جرہا میرے باتیں کی نفع بخش ہوئے دوسرے ہم آتے میں بھی عمل کرتے لوگہ تک بھی پنچا ہوا لوگ بھی عمل کرتے اور دوسرے نمبر تھے وَرِزْقًا حَلَالَمْ تَيِّبًا مَمْبَاسِيَا یا اللہ میں ایسا رزق عطا کر کہ جڑا غصی بھی ہوئے تھے حلال دا ریدک ہوئے حلال دا ریدک آج ایسی حلال اور حرام دی تمرید نہیں کر دی میرے محترم بھائی اللہ کو سوال کریا کرو ایسے رزق دے بارے کہ جڑا رزق حلال دا ریدک ہوئے اور میرے نبی آخر دے دعا کر رہے وَعَمَلْ مُتَقَبَّرَا یا اللہ میں ایسا عمل کرنے لی توفیق عطا فرما کہ جڑا عمل تیری بارگاہ دن در قابل قبول ہوئے میں جڑا بھی عمل کرا میں نماز پڑھا زکاة دا کرا حج ادا کرا اُنگڑا دا کرا میں صدقات دا کرا یا اللہ جڑی وی نیکی کرا اور تیری بارگاہ دے اندر سو فیصل قبول ہونی چاہیئے بڑے بڑے اللہ پاہ دے برگدیدہ بم دے ربے کائے نا دی سرزمین تے گدرے نے جنہوں نے بڑے بڑے عمل کی تیسے ہیں لیکن اللہ پاک نے اُنگڑا دے عملہ نو قبول نہیں کی تیسے ہیں بلکہ ایک حدیث اندر آندہ ہے آمیاتو ناصبہ تسلا نارن حامیہ فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نے کہیں آپ بندیاں دے عملہ نو نا اندر ہاتھ اندر لے نا ہے تی اللہ پاک نے اس طرح اڑا دینا ہے جس طرح ہوا اندر خاک نے اڑا دیتا ہے لندہ تی پچھے دے گا یا اللہ میرے عملہ ان کے اندر بات کیتا گیا او دے اندر میرے محترم بھائی اس سب تو پہلے نمبر تے او چیدہ ہوں گیاں کہ بندے نے کس دا حق مارے ہوئے گا ماں باپ دے حق بیٹے ہیں دا حق بیٹے ہیں دا حق اور اپنے لسٹ دانوں یعنی اس بندے نے ظلم کیتا گا اپنے ہمسائیں دا حق ادا نہیں کیتا گا یعنی او حقوق العباد انہیں ادا نہیں کیتا گا اور دوسرے نمبر تے اس بندے نے شرق کیتا ہوئے گا تیسرے نمبر تے بندہ بیدت کرنوارا ہوئے گا یعنی میرے نبی دے سنت اعمل نہیں بلکہ مولین دی اگلت اعمل کرنوارا ہوئے گا اپنے کل ہوئے نماز پڑھنے والا نبی دی حدیث عمل نہ کرنے والا تو میرے محترم بھائیو آئیے اللہ پاہ دے قرآن دی طرف آئیے پیغندر دے فرمان دی طرف آئیے چوتھے نمبر دے دعا کرنی ہے اور پنجوے نمبر دے تسیق اللہ پاک دے بروسہ توقع اور بروسہ صرف اور صرف اللہ پاہ دے ذات رکھنا ہے اے نہیں کرنا کہ ایک دن دعا کر لیں تے اسو بعد دیلی چاہ دیتا ہے میرے تے دعا نہیں قبول ہوں دی میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک تین طریقے دعا قبول کر دا ہے صرف تو پہلا طریقہ جو اللہ دا دعا قبول کرن دا فرمایا جو بندہ اللہ کو منگ دا ہے نا جو سوال کر دا ہے اللہ فوراں اطاق کر دن دا ہے اللہ اس بندے رو فوراں اطاق کر دا ہے جو نے منگیا اللہ پاک میں اطاق دعا قبول کر دن دا ہے اور دوسر نمبر تے اللہ پاک جو انہیں منگیا ہوں دے اللہ اتا نہیں کر دا ایک بندہ نے کار منگ لئی پرادو منگ لئی اللہ نے اتا نہیں کی تھی بندہ جو منگ دا ہے اللہ اتا نہیں کر دا بلکہ ادھے زندگی اندر آئندہ زندگی اندر جو مشکلات آنیاں دینے اللہ پاک مشکلات انہوں دور کر دن دا اور تیسے نمبر کے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک در بار لگا ہوئے گا ایک بندہ دا حساب وہ کتاب شروع ہوئے گا وہ دے پلڑے سجے پلڑے اندر جس پلڑے اندر نیکیاں ہوں گیاں نیکیاں تھوڑیاں ہو جانگیاں اور برانیاں زیادہ ہو جانگیاں بندہ پریشان ہو جائے گا میں ہوں جہنم والجامہ گا اللہ پاک مسکرات کے فرشتیانوں کیاں گے لے آؤ اس بندے دیو وہ فران نیکیاں والی پانڈ لائے کے آؤ حدید الفاندر فران نیکیاں والی پانڈ لائے کے آؤ وہ نیکیاں والی ایک فرشتہ پانڈ لائے کے آئے گا حدید لائے کے آئے گا تو جس وقت وہ تھیلی رکھی جائے گی جناب ترازو ترکھی جائے گی اوہ دیا نیکیاں والا پلڑا وضع ہو جائے گا بندہ خوش ہو جائے گا تو بندہ سوال کرے گا یا اللہ نیکیاں میں کیتے ہیں کوئی نہیں کیڑیاں نیکیاں نے اللہ فرما دے میرے بندے تو دنیا ترہے کے ہاتھوں چکے میرے کل دعا کردہ رہنے سے اللہ فلان دے دے فلان شیئے دے دے فرمایا میرے بندے تو منگدہ رہنے سے میں تو انہوں اتا نہیں کیتا لیکن جنیاں بھی تو دعا کیتے ہیں انہوں میں نیکیاں بنا کے اے میں ایک جناب کٹھنیاں کر دیتے ہیں آج انہوں نے نیکیاں دی بنیاد اللہ پاک لئے اس بندے دی بخشش کیتے اس وقت دل چھڑنا نہیں چاہیدہ بلکہ اللہ تے توقع اللہ تے بروسہ اللہ تے مان اللہ کل دعا کرنی چاہیے دی یارو اسی تے ساڑھا پتہ نہیں توقع ہے کی نہیں ہے ذکریہ پیغمبر نے ذکریہ پیغمبر نے اللہ پاپ دی ذات اس قدر ایمان سی اس قدر بروسہ سی اس وقت اس قدر توقع تے مان سی کہ ذکریہ پیغمبر دی داڑی دیوار سفید نے ساڑی دیوار سفید نے بڑے ہو چکی نے بیگموں نے باہر نہیں ہو چکی پھر یہ اللہ نے کہنے دینا یارو اگر مریم نے رزق دے دی تے بغیر موسم تو کہ میں ذکریہ پیغمبر دوں تو اولاد نہیں دے سکتا رب حبلی میں صالح یارو میں نے بیٹا دے اللہ پاک نے آکھیا اے ذکریہ پیغمبر تم بڑا ہو گئے ہیں اسی سال تے نبی سال تے نہیں عمر ہو گئی ہے حلیوی ساڑھے تو یقین رکھنا ہے حلیوی ساڑھے کل منگلے تو دل نہیں چھڑیا تو حلیوی ساڑھے کل منگلے جا میں تے نبی بیٹا وی عطا کیتا ہے تو اسے بیٹے دا نام میں خود رب کائنات نے ذکریہ رکھ دیتا ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے بیٹے دا نام یا کیا ابراہیم پیغمبر نے بڑا پی دی عمر اندر اولاد عطا کیتی اس وقت میرے محترم بائیو توقل اللہ پاک بروسہ مکمل ہونا چاہید ہے اسی غیران دے دربار تے اس وقت جانے ہے جس وقت اللہ تو ساڑھا یقین روٹ جانے ہے اللہ تو یقین نہیں اٹھنا چاہیدہ جگ رست ہے رست جائے جو مردی ہو جائے جتنی مردی مشکلات آجان اور چھٹے نمبر تے اللہ پاک ذات راضی رہنا چاہید ہے میرے نبیرے فرمائے جو ربندہ یہ پڑھ دا ہے رزیت باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد نبی فرمائے جو ربندہ ایک کالیمات پڑھ دا ہے اللہ پاک ذات راضی رہن دا ہے مشکلات آجان دیا تنگیاں آجان دیا تک کہن دا ہے یا اللہ میں تیرے رضات راضی فرمائے اللہ پاک اس بند دے رزا کندر غصرت کر دینے اور قیامت والے دن میں اللہ پاک اس بند دی بک سے فرمان گے و آخر دعوار الحمدللہ ربلا